سلیبیوں کی کمانڈو پارٹی اگلے روز سورج گروب ہونے سے کچھ دیر پہلے خاصہ فاصلہ تیہ کر چکی تھی راستہ اوپر چڑھ رہا تھا وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا یہ لوگ بلندی پر گئے تو انہیں دور ایک میدان میں جہاں کھجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسری قسم کے درخت بھی تھے بے شمار اونٹ کھڑے نظر آئے انہیں بٹھا بٹھا کر ان سے سامان اتارا جا رہا تھا بارہ چودہ گھوڑے بھی تھے ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے باقی تمام شطربان تھے یہ اکیس سلیبی روک گئے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں یہی ان کی ضرورت تھی ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا ہم سچے دل سے سلیب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں وہ دیکھو سلیب کا کرشمہ یہ موجزہ ہے خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے تم میں سے جس کے دل میں کسی بھی گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بچا کر بھاگنے کا خیال ہے وہ فوراں نکال دو خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے تمہاری مرد کے لیے آسمان سے اتر آیا ہے سب کے چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونہ کا گئی انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ شطربان اور فوجی ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے یہ ایک سو کے لگ بگ اونٹوں کا کافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا چونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے کافلے کی حفاظت کا کوئی خاص احتمام نہیں کیا گیا تھا صرف دس گھڑ سوار ساتھ بھیج دیے گئے تھے شطربان نہتے تھے ابھی چھاپا مار اور شبخون مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے سلیبیوں کے یہ اکیس آدمی پہلے چھاپا مار تھے یا اس سے پہلے سلاہ الدین ایوبی نے شبخون کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سوڈانیوں کی فوج کے اقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے تھے اس وار کرو اور بھاگو کے طریقہ جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی طور پر صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا اور دشمن کے ملک میں لڑاکہ جاسوس بھیجنے کی سقیم بھی تیار کر لی تھی لیکن سلیبیوں کو ابھی شبخون اور چھاپوں کی نہیں سوجی تھی کسی نیجی کافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لیا کرتے تھے سرکاری کافلے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے اسی لیے فوجیوں کے رسد کے کافلے بے خوف و خطر رمہ دمہ رہتے تھے اس سے پہلے بھی اسی محاذ کے لیے دو بار رسد کے کافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے نہازہ حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی یہ کافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا اسے تھوڑی ہی دور کافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا سلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور دو آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ کافلے میں کتنے اونٹ کتنے گھوڑے کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا کیا ہیں پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی سکیم بنانے لگا ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی جذبے کی بھی کمی نہیں تھی ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا نصف شب سے بہت پہلے وہ دو آدمی واپس آئے جو کافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ کافلے کے ساتھ دس مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں گھوڑے الگ بندے ہیں شطربان ٹولیوں میں بٹھ کر سوئے ہوئے ہیں سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں شطربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں یہ بڑی اچھی معلومات تھی کام مشکل نہیں تھا کافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے دس اسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھولی کہ تلواروں اور خجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا سلیبی چھاپا ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شطربانوں کی آنکھ ہی نہ کھولی اور جن کی آنکھ کھولی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس کے موں سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی چھاپا ماروں نے شطربانوں کو حراسہ کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا سوئے ہوئے شطربان گھبرا کر ہڑ بڑا اٹھے اونٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے سلیبیوں نے شطربانوں کا قتلے آم شروع کر دیا بہت تھوڑے بھاگ سکے سلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا یہ مسلمانوں کا راشن ہے تباہ کر دو اونٹوں کو بھی حالا کر دو انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھومپنی شروع کر دی اونٹوں کے وابیلے سے رات کامپنے لگی کمانڈر نے گھوڑے دیکھے بارہ تھے دس سواروں کے لیے اور دو فالتوں اس نے نو اونٹ الگ کر لیے سورج تلو ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھی بہت سے اونٹ مر چکے تھے کئی تڑپ رہے تھے کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے ہر طرف خون ہی خون تھا جدر نگاہ جاتی تھی اونٹ مرے ہوئے یا تڑپتے نظر آتے تھے راشن کی بوریاں پھٹی ہوئی تھی آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا بارہ کے بارہ گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا چھاپا مار دور نکل گئے ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھون سکتے تھے شکار دور نہیں تھا بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن و جوانی اور شراب نے معوف کر رکھا تھا اب اس کے پاس ساتھ حسین اور جوان لڑکیاں تھی وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا موبی اسے بار بار کہتی تھی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو ہمارا تاقب ہو رہا ہوگا مگر بالیان بے فکرے بادشاہوں کی طرح کہکہ لگا کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا تھا لڑکیوں کو جس رات آزاد کرایا گیا تھا اسے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے بالیان نے موبی سے کہا کہ ہم ساتھ مرد ہیں اور تم ساتھ لڑکیاں ہو میرے ان چھے دوستوں نے میرا ساتھ بڑی دیانتداری سے دیا ہے میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رنگرلیاں مناتا رہا پھر بھی وہ نہیں بولے اب میں انہیں انام دینا چاہتا ہوں تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری وفاداری کا توفہ ہے بوری تھی کہ میں تمہارے ہاتھ میں کھلونہ بنی رہی یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لانڈیا نہیں ہیں میں نے تمہیں کسی وقت بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا بالیان نے شہانہ جلال سے کہا تم سب ہمارے لیے اپنے جسموں کا توفہ لائی ہو یہ لڑکیاں معلوم نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کھیل چکی ہیں ان میں ایک بھی مریم نہیں ہم اپنا فرض پورا کرنے کے لیے جسموں کا توفہ دیتی ہیں موبی نے کہا ہم ایاشی کے لیے مردوں کے پاس نہیں جاتی ہمیں ہماری قوم اور ہمارے مذہب نے ایک فرض سانپا ہے اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم اپنا جسم اپنا حسن اور اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر دی ہیں ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے اب تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ ایاشی ہے جو ہمیں منظور نہیں جس روز ہم ایاشی میں اُلج گئیں اس روز سے سلیب کا زوال شروع ہو جائے گا سلیب ٹوٹ جائے گی ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لیے دس مسلمانوں کے ساتھ راتیں بسر کرنا جائز ہے اور کارے سواب ہے مسلمانوں کے ایک مذہبی پیشواہ کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کارے خیر سمجھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سلیب کی بقاہ کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے کیا تم مجھے سلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو کیا تم ابھی تک شک میں ہو موبی نے کہا تم نے سلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی ہے سلاہ الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے بالیان نے کہا سلیب کی حفاظت کے لیے نہیں میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سوڑانی ہوں میں سب سے پہلے سلیبی ہوں موبی نے کہا عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اسلام کوئی مذہب نہیں اس لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجی دے رہے ہو یہ تمہاری نہیں تمہارے مذہب کی کمزوری ہے تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی تم اپنے مذہب کو بھول جاؤں گی میں اس مذہب پر لانت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے کو سواب کا کام سمجھتا ہے بالیان اچانک بیدار ہو گیا اس نے کہا تم نے اپنی اسمت مجھ سے نہیں لوٹائی بلکہ میری اسمت لوٹی ہے میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونہ بنایا رکھا ہے ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے اسمت کوئی زیادہ قیمت نہیں لڑکی نے کہا میں نے تمہاری اسمت نہیں لوٹی تمہارا ایمان خریدا ہے اگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی آقبت ہیروں کی طرح چھمکتی نظر آئے گی میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا بالیان نے کہا دیکھو بالیان موبی نے کہا مرد جنگ جو مرد وعدے اور سودے سے پھیرا نہیں کرتے تم میرا سودا قبول کر چکے ہو میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے اور تمہیں مو مانگی قیمت دی ہے اتنے دنوں سے تمہاری لونڈی اور بین اکاہی بی بی بنی ہوئی ہوں اس سودے سے پھیرا نہیں ایک کمزور لڑکی کو دھوکا نہ دو تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہیں دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو بالیان نے کہا مجھے اپنا مستقبل اور اپنی آقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان گرج کر بولا خاموش رہو لڑکی موبی نے کہا ایک شراب دوسرے رات بھر جاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا دیکھو تمہارا دماغ بلکل بے گار ہو گیا ہے تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں میں کسی فاحشہ سلیبی کا خوابن نہیں ہو سکتا اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنے دوستوں کو بھلایا وہ دوڑتے ہوئے آئے اس نے کہا یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہیں انہیں واپس کاہرہ لے چلو کاہرہ ایک نے حیران ہو کے کہا آپ کاہرہ جانا جاتے ہیں ہاں اس نے کہا کاہرہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں اس ریکزار میں کب تک بھڑکتے رہو گے کہاں جاؤ گے چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹ پر باندھ کے لے چلو سہرہ میں اونٹ کا سفر بے آوازیں پا ہوتا ہے گھوڑوں کے ٹاپوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتلے ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا ان دونوں کو اور چھے لڑکیوں کو اور چھے آدمیوں کو دیکھ رہا ہے وہ سلیبی کمانڈو پارٹی کا ایک آدمی تھا اس پارٹی کا کمانڈر اقل مند آدمی تھا بالیان کے ڈیرے سے تقریبا نصف مل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا اس کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف مل دور ہے اس نے فوجی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے رات کو تین آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئے اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع دیں اس کام کے لیے اونٹ ہی موضوع سواری تھی کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے تھے یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہائیت اچھا تھا اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے ایک شطر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو وہ اس طرف چل پڑا یہ ایک چھوٹی مشل تھی جو بالیان کے آرزی کیمپ میں جل رہی تھی شطر سوار آگے گیا تو ایک ڈیلے کے پیچھے ہو گیا یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندے ہوئے تھے ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے سلیبی شطر سوار نے اونٹ کو موڑا کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا سوار نے اپنی پارٹی کو خوش خبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے کمانڈر نے ایک لمحہ بھی زائنہ کیا شطر سوار سے حدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار کے چکرنا ہو جانے کا خطرہ تھا جس وقت یہ پارٹی بالیان کے دیرے تک پہنچی بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی کو گھوڑے کی پیٹ پر باند دو اس کے دوست حیرت زدہ ہو کر بالیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش ٹھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور کاہرہ چلے جانے میں ہی مسلحت اور آفیت ہے لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینے ڈالی اور لڑکیوں کو پکڑ لیا اچانک ان پر آفر ٹوٹ پڑی بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا ہم ہاتھیار ڈالنا چاہتے ہیں لڑکیوں کو کاہرہ لے جا رہی ہیں وہ حملہ آبروں کو سلطان ایوبی کے فوجی سمجھ رہا تھا لیکن ایک ہنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے سبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے سلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا لڑکیاں آزاد ہو چکی تھی چھاپا مار انہیں فوراں اپنی جگہ لے گئے انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے دو سنتری کھڑے کر دیئے جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے سلطان ایوبی کے بھیجے ہوئے سبار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں سے قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں نے رہا کرائی تھی رات کو بھی چلے جا رہے تھے وہ تاکب میں وقت زائی نہیں کرنا چاہتے تھے رہنما ان کے ساتھ تھا وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا ایک مشل جلا کر دیکھا گیا وہاں روبین اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان کے محافظوں کی لاشیں بڑی تھی یہ چیری بھاڑی اور کھائی ہوئی تھی اس وقت بھی سہرائی لومڑیاں اور گیدر انہیں کھا رہے تھے سواروں کو دیکھ کر یہ درندے بھاگ گئے دن کے وقت انہیں گد کھاتے رہے تھے محافظ اپنے کمانڈر کو اس جگہ لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا وہاں سے مشل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی گھوڑوں کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشان دہی کر رہے تھے جدر یہ گئے تھے مگر رات کے وقت ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا وقت ضائع ہونے کا اور بھٹک جانے کا ڈر تھا رات کو وہیں قیام کیا گیا سلیبی پارٹی کے کیمپ میں سب جاگ رہے تھے وہ بہت خوش تھے کمانڈر نے فیصلہ کیا تھا کہ سہر کی تاریخی میں بہیرہ روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے اس وقت میگنا ناموریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا سلاہ الدین ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے کمانڈر نے کہا کہ یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے کاہرہ چلے جاتے اب وہ کاہرہ سے بہت دور ہیں اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا میگنا ناموریوس نے کہا میں نے سلاہ الدین ایوبی کو قتل کرنے کا خلف اٹھایا تھا مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کمانڈر نے کہا سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانے میں کسی کے حکم کا پابند نہیں میگنا ناموریوس نے کہا تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا میگنا ناموریوس کے پاس تلوار تھی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار سوندھ لی ان کے ساتھی درمیان میں آگئے میگنا ناموریوس نے کہا میں خدا کا دھتکارہ ہوا انسان ہوں میں کناہ اور بینصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں کیا تم جانتے ہو مجھے تیس سالوں کے لیے قید خانے میں کیوں کیا گیا تھا پانچ سال گزرے میرے ایک بہن جس کی عمر سولہ سال تھی اغواہ کر لی گئی تھی میں غریب آدمی ہوں میرا باپ مر چکا ہے ماں اندھی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں محنت مشقت کر کے میں ان سب کا پیٹ پالتا تھا میں نے گرجے میں سلیب پر لٹکے ہوئے یسو مسیح کے بودھ سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں میں نے کبھی گناہ نہیں کیا میں دیانت داری سے اتنی محنت کرتا ہوں مگر میرے کنبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے یسو مسیح نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور جب کماری بہن اغواہ ہو گئی تو میں نے گرجے میں جا کر کماری مریم کی تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کماری بہن کے کمار پنے پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا وہ ماسون تھی اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی تھی مجھے یسو مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا مجھے کماری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے وہ عیاش آدمی ہے کماریوں کو اغوا کرتا ہے تھوڑے دن اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے گناہگار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن باپسی مانگی اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا میں پھر گرجے میں گیا یسو مسیح کے بوت اور کماری مریم کی تصویر کے آگے رویا خدا کو پکارا مجھے کسی نے جواب نہیں دیا میں گرجے میں اکیلا تھا پادری آ گیا اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا کہنے لگا یہاں سے دو تصویریں چوری ہو چکی ہیں نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے اس نے جواب دیا تو مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ اپنا گناہ بیان کرو میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے جاؤ نکلو یہاں سے اور میرے دوستو مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا تاری ہو گیا لڑکیوں کے آنسوں نکل آئے سہرا کی رات کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر تلسم بن کر تاری ہو گیا وہ کہہ رہا تھا میں پادری کو یسو مسیح کے بت کو کماری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا شقی نظروں سے دیکھتا نکل آیا گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا میری بچی آئی ہے یا نہیں میری بیوی نے پوچھا میرے بچوں نے پوچھا میں بھی بودھ اور تصویر کی طرح چپ رہا مگر میرے اندر سے ایک توفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا میں سارا دن گھومتا پھرتا رہا شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن قید تھی میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھوڑے چلا گیا میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا لیکن مجھ میں چالاک ہی آگئی میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا میں نے خنجر اس کے سینے میں رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا کمرہ خالی تھا دروازہ کھولا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دی بہت توڑ پھوڑ کی انہوں نے مجھے پکڑ لیا مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا میرے خلاف الزام یہ تھے کہ میں نے ڈاکہ ڈالا بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور تین آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے تیس سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا ابھی پانچ سال پورے ہوئے ہیں میں انسان نہیں رہا تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے ڈال کر کوٹھڑیوں میں بند کر دیتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے بیوی بچوں کا بھی کچھ پتا نہ تھا مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا